بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر فرنڈز آج میں آپ کے لئے ایک اور آن لائن ارننگ کا بہت ہی ایزی میتھل لے کر آیا ہوں ڈیر فرنڈز آپ نے اس میتھل میں سمپلی ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو ویڈیوز بھی کچھ لمبی نہیں ہوگی مینیمم ٹین سیکنڈ اور میکسیمم تھارٹی سیکنڈ یا ہو سکتا ہے کہ سکسٹی سیکنڈ کی ہو یعنی ون مینٹ کی 30 سیکنڈ کی ویڈیوز ہوں گی سمپلی آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور ہمیں پروائیڈ کر دینا ہے تو پروسیجر کیا ہوگا کیسے کام کرنا ہے یہ ساری چیزیں ابھی سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو پلیز کوئی بھی سٹیپ آپ نے سکپ نہیں کرنا ہر ایک سٹیپ سپرٹ سپرٹ ہے اور کس طرح ورک کرنا ہے وہ سب کا سب میں آپ کو یہاں پہ سکرین پہ شو کر دیتا ہوں تو فرنڈز چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے گزارش کروں گا کہ جو بھی دوست ویڈس ایپ پہ کوئی انکوائری بھیجتے ہیں یا کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی جس مقصد کے لیے آپ نے میسج کرنا ہوتا ہے وہ مقصد ضرور لے کے بھیجا کریں بلا وجہ ہیلو ہائے کر کے مت بیٹھ جایا کریں کہ مجھے آگے سے رسپانس آئے گا تو میں نیکس بات کروں گا آپ مہربانی کر کے جو بھی پرپس ہوتا ہے وہ آپ کوئیسچن لے کے بھیجا کریں اور کوشش کیا کریں کہ فضول میسجنگ اور چیٹنگ مت کریں ورنہ آپ کو بلاگ کر دیا جاتا ہے آن لائن کورسی سے متعلق ساوٹ ویڈز کے متعلق آپ میسج کریں اور اگر کوئی ٹیٹوریل سے ریلیٹڈ کوئی آپ کا کوئیسچن ہو کوئی بات سامنے میں نہیں آتی تو پلیز آپ کمنٹ باکس میں پوچھا کریں تو چلی پرینٹ سٹارٹ کرتے ہیں فرس ٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے فرس ٹیپ میں آپ نے یہاں پہ گوگل کروم کا ویب سٹور اوپن کر لینا ہے تو یہاں پہ ویب سٹور اوپن کرنے کے بعد آپ نے ایک ایکسٹینشن انسٹال کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ویب سٹور میں نے سرچ کیا تو یہ میرے پاس فرسٹ ویب سٹ آجائے گی گوگل کروم کی ویب سٹور والی اب یہاں پہ ہم نے ایک ایکسٹینشن انسٹال کرنا ہے تو میرے پاس یہاں پہ دیکھیں آرڈی ایک ایکسٹینشن انسٹال ہے علی سیو پلس آپ یہاں پہ سرچ کر لیجئے گا علی سیو پلس تو یہاں پہ دیکھیں یہ والی ایکسٹینشن آرڈی میرے پاس انسٹال ہے اس کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں سے سرچ کرنا چاہیں تو یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں اور سمپل سا پروسیجر آپ اس کو اوپن کریں گے اس کے اوپر کلک کریں گے اور اس کو انسٹال کر لیں گے تو یہاں پہ کلک کریں اور یہاں پہ کیوں کہ میرے پاس آرڈی انسٹال ہے اس وجہ سے یہاں پہ ریموو کی اپشن آرہی ہے جب آپ نے نہیں انسٹال کیا ہوگا تو یہاں پہ ایڈ کی اپشن آرہی ہوگی تو آپ یہاں سے اس کو انسٹال کریں انسٹال کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں پہ پن کر دیں تو جب یہاں پہ انسٹال ہوگی تو اس پن پہ کلک کریں گے تو یہ سامنے یہاں پہ شو ہونے لگ جائے گی اوکے گائز تو یہ فرس ٹیپ ہے اب سیکنڈ سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ویب سیٹ اوپن کرنی ہے aliexpress.com اس ویب سیٹ کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اب یہ ایک سیمپل پروسیجر آپ کو بتایا جا رہا ہے aliexpress کا ہو سکتا ہے کوئی اور بھی دوسری ویب سیٹ ہو ہو سکتا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کا کوئی پروسیجر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو کوئی ساپٹوئر اور یوز کرنا پڑے تو کوئی دوسری ویڈیو میں آپ کو پھر اس کے بارے میں بتا دیا جائے گا یا ویٹس ایپ پہ آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا تو یہاں پہ آپ کو ایک چلی ایک کٹاگری ایک لنک دے دیا جائے گا جس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جہاں سے آپ نے ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کس طرح کی ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا یہاں پہ سیمپلی میں ایک کٹاگری کو اپن کرتا ہوں آپ کو جو بھی کٹاگری یہاں سے دیکھیں میں کوئی بھی ایک آپ ان میں سے یعنی جب آپ کے سامنے لسٹ آئے گی تو آپ نے ان میں سے کسی بھی سٹیپ بے سٹیپ آئٹمز کو اوپن کرتے جانا ہے اور ڈاؤنلوڈنگ کرنی ہے ویڈیوز کی تو یہاں پہ دیکھیں میں کسی بھی ایک کو اوپن کرتا ہوں سمٹ ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی پرڈکٹ کی ویڈیو موجود نہیں ہوتی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پرڈکٹ کی ویڈیو موجود ہو اور یہ جو ہم نے ایکسٹینشن انسٹال کی ہے اس کی مدد سے ہوتا کیا ہے آپ الی ایکسپریس ویب سیٹ سے تمام کی تمام ایمیجز یا اگر کوئی ویڈیو دیئے تو اس کو آپ آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس ایکسٹینشن کا یہ فائدہ ہے تو اب ہم نے یہاں سے ویڈیوز صرف ڈاؤنلوڈ کرنی ایمیجز نہیں کرنی ہے تو میں نے یہ پرڈکٹ اوپن کی لیکن اس کے ویڈیو موجود نہیں اس کو میں کلوز کرتا ہوں کوئی میں اور پرڈکٹ اوپن کرتا ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کسی پرڈکٹ کی ویڈیو موجود نہ ہو اب یہاں پہ دیکھیں اس کی ویڈیو یہاں پہ موجود ہے اور اگر یہاں پہ ویڈیو موجود ہوگی تو آپ کو juehaan پہ دیکھیں پرڈکٹ ویڈیو لکھا ہوا نظر آئے گا آپ نے یہاں سے ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جس بھی پرڈکٹ کی ویڈیو موجود ہوگی آپ کو یہاں پر بٹن نظر آئے گا تو سمپل پرسیجر ہے آپ اس پر کلک کر دیں گے یہ دیکھیں ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کے کمپیٹر میں سیو ہو جائے گی تو آپ نے سمپلی کرنا کیا ہے یہاں سے دیکھیں اس کا جو نام ہے پرڈکٹ کا آپ نے اس کو یہاں سے کافی کر لینا ہے یہ کافی کیا اور یہ دیکھیں ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہے تو ہر پرڈکٹ کا نام یہاں پہ جب آپ کسی پرڈکٹ کو اوپن کریں گے تو اس کا نام آپ کو شو ہوگا آپ نے اس پرڈکٹ کا نام کافی کر لینا ہے یہ جو ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہوئی ہے اس کو یہاں سے میں کلک کر کے شو ان فولڈر کرتا ہوں یعنی جہاں پہ یہ ڈاؤنلوڈ ہوئی ہے ڈریکٹ مجھے وہاں پہ لے جائے گا تو میں شو ان فولڈر کرتا ہوں یہ ویڈیو اپن ہوگی جو ڈاؤنلوڈ ہوئی ہے اب آپ اس کو رینیم کر دیں ایک ٹو پریس کر دیں یا آپ رائٹ کلک کر کے رینیم کریں اور جو میں نے نام وہاں سے کاپی کیا تھا وہ میں یہاں پہ کنٹرول وی کر کے پیس کر دیتا ہوں اور یہ ویڈیو سیو ہو جائے گا تو اس کے علاوہ اگر آپ ڈریکٹ ویڈیو جو ڈاؤنلوڈ ہوئی ہے اس کو اکسس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں آئیں گے ڈاؤنلوڈ فولڈر میں آنے کے بعد یہ دیکھیں علی سیو پلس جو ہم نے اکسٹینشن انسٹال کی تھی آپ اس کو اپن کریں گے تو جو پرڈکٹ آپ نے ابھی ڈاؤنلوڈ کی ہوگی اس کا یہ ایک فولڈر بنا ہوا ہوگا اس کو اپن کریں گے ویڈیو اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے آوریڈی نام چینج کر لی ہے تو اس وجہ سے ہمیں وہ نام نظر آ رہا ہے تو اس طرح کر کے آپ ڈریکٹ اکسس کرنا چاہیں ویڈیو کو تو اس طرح ڈریکٹ اکسس کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں آ کے تو یہ ایک پرسیجر تھا ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کرنا اور اس کے بعد اس کا نام چینج کرنا تو میں نے آوریڈی آپ کو بتا دیا کہ آپ نے سٹیپ بے سٹیپ ایک ایک پرڈکٹ کو اوپن کرنا یہاں پہ دیکھیں آپ اس طرح اوپن کرتے جائیں گے اور لاس میں جب آپ کے پاس پرڈکٹس قتم ہو جائیں گی تو آپ دیکھیں یہاں پہ پیجز آپ کو نظر آئیں گے یہ دیکھیں پیج نمبر 2 پیج نمبر 3 4, 5, 6 اور آگے اس طرح چلتے جائیں گے تو آپ اس طرح پیجز کو نیکسٹ اوپن کرتے جائیں گے اور ایک ایک پرڈکٹ کو اوپن کر کے چیک کرتے جائیں گے آپ product کو نئے tab میں open کر سکتے ہیں جیسا کہ اگر اس product کو open کرنا ہے right click کریں open in new tab اس کو بھی کرنا ہے open in new tab right click کر کے آپ 5-10 tab ایک ہی time میں open کر سکتے ہیں اور پھر ان کو download کر سکتے ہیں جلدی جلدی سے fast آپ work کر سکتے ہیں آپ 10 open کر لیں 20 کر لیں تو جس کی ویڈیو ہو اس پہ آپ click کریں اس کو close کریں next click کریں تو جب ویڈیو download ہو جائیں گی تو ان کو close کرتے جائیں تو اس طرح کرکہ جلدی جلدی آپ ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ موسٹلی ویڈیوز جو ہیں 5-10 سیکنڈ کی 20 سیکنڈ کی 20 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ موسٹلی 10 سے 20 سیکنڈ کے بیچ میں ہوتی ہیں تو اس طرح آپ نے ان کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اب بات رہ گی کہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے ان کو پروائید کیسے کرنا ہے لاس ویڈیو میں نے ایک اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے میڈیا فائر پہ اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کا طریقہ بتایا تھا اب میڈیا فائر پہ اکاؤنٹ کریئٹ کیسے کرنا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ نیچے نسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لینا ہے اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے تمام ویڈیوز کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرنا ہے تو suppose that آپ نے ali save plus آج working کی ہے اس کے اندر آپ نے تمام فائلز کو rename کی ہے اب تمام فائلز کو آپ یہاں سے ایک علیدہ فولڈر میں ڈال لیں تو علیدہ فولڈر میں ڈالنے کے لیے یہاں سے آپ cut کریں اور ایک نیا فولڈر بنا لیں یہاں سے cut کریں ایک نیا فولڈر یہاں پہ main پہ بنا لیں ویڈیوز کے نام سے یا جو بھی آپ نام رکھنا چاہیں my videos یا my work جو بھی آپ نام رکھنا چاہیں تو یہاں پہ ایک فولڈر بنا کے تمام فولڈر میں سے ویڈیوز کو ایک ہی ٹائم میں نکال کے آپ یہاں پہ paste کرتے جائیں تو یہ تمام collection آپ کی ایک فولڈر میں آ جائے گی اچھا اس کا آسان طریقہ ایک اور بھی ہے کیونکہ آپ جب ویڈیوز زیادہ ڈاؤنلوڈ کریں گے 150 تو آپ کے پاس اس طرح 150 ہی فولڈر بنیں گے ہر ایک فولڈر میں سے آپ کو ویڈیوز نکالنا مشکل ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے میں اس کو undo move کرتا ہوں تاکہ یہ ویڈیو جو ہم نے یہاں پہ paste کی ہے اس فولڈر میں وہ واپس اپنی جگہ پہ چلی جائے تو میں undo move کرتا ہوں اب دیکھیں وہ ویڈیو وہاں پہ چلی جائی اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک ہی ٹائم میں تمام ویڈیوز کو آپ نے cut کرنا ہے یعنی وہاں سے نکالنا ہے تمام فولڈر میں سے اور اس میں لے کے آنا ہے تو بہت ہی آسان سا procedure ہے آپ یہ tips سیکھ لیجئے personally بھی آپ اس کو کبھی use کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے اندر جو ویڈیوز download ہوتی ہیں وہ mp4 type ہوتی ہیں تو آپ اس main فولڈر کو یہ والا جو فولڈر آپ کا main ہوگا extension والا اس کو open کریں تو اس کے اندر جتنے بھی فولڈر بنیں گے ان کے اندر ایک ایک ویڈیو ہوگی تمام ویڈیوز کو آپ ایک ہی ٹائم میں extract کرنے کے لیے یا cut کرنے کے لیے کیا tip کریں گے یہاں پہ آپ نے search box میں پہلے آپ نے ali save plus والا فولڈر main اوپر کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ تمام ویڈیوز جتنی بھی آپ download کریں گے اتنے فولڈر بنیں گے آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے search والے باکس پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے search کرنا ہے تو guys آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے مزید دو پرڈکٹس اور download کی ہیں جو کہ main فولڈر میں ہماری پڑی ہیں ali save والے فولڈر کو open کریں گے تو یہ دو پرڈکٹ اور اس کے اندر add ہو چکی ہیں جو کہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے مزید add کر لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فائلز کو میں نے یہاں پہ rename نہیں کیا ہے تو آپ نے پہلے rename لازمی کرنا ہے جب آپ download کریں گے تو آپ نے ساتھ ساتھ rename کر لینا ہے otherwise آپ کا کام خراب ہو جائے گا کیونکہ ایک ہی جگہ پہ تمام ویڈیوز کو آپ ایک نام سے move کریں گے تو وہ replace ہو جائیں گی اس وجہ سے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ پہلے فائلز کا نام جو ہے وہ change کر لینا ہے تو چلیے دوبارہ سے ذرا میں بتاتا ہوں ali save main folder open کیا یہاں پہ آئے یہاں پہ اب لکھنا ہے steric dot تو یہ دیکھیں extension جیسا کہ آپ کو نظر آ رہی ہے صرف آپ نے steric dot mp4 لکھنا ہے steric dot mp4 تو یہ لکھ کے آپ نے extension search کرنا ہے یہاں میں click کرتا ہوں ایرو پہ تو دیکھیں جتنی بھی mp4 کی ویڈیوز ہوں گی وہ ایک ہی جگہ پہ مجھے show ہو جائیں گی یعنی تمام folders میں سے جتنی بھی آپ نے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کی ہوں گی اس طرح تمام آپ کے سامنے آ جائیں گی لیکن یاد رکھیں دوبارہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہر فائل کا یعنی ہر ویڈیو کا نام ساتھ ساتھ میں change کر لینا ہے جب ڈاؤنلوڈ ہوگی جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے تو یہ دیکھیں یہ one one لکھا ہو ہے تو یہ جس سمجھانے کے لیے میں نے دوبارہ ڈاؤنلوڈ کی تھی میں نے ان کا نام change نہیں کیا تھا تو آپ نے جو بھی نام ہوگا وہ change کر لینا ہے اب تمام ویڈیوز ان تمام فولڈر میں سے آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں آپ یہاں سے ان کو select کریں cut کریں واپس کیوں کہ میں نے ڈاؤنلوڈ فولڈر میں یہ فولڈر بنایا تھا تو اس فولڈر میں آئیں گے یہاں پہ paste کر دیں گے تو یہ دیکھیں ایک ہی ٹائم میں تمام کی تمام ویڈیوز ان تمام فولڈر میں سے سوری ان میں سے واپس وہاں پہ ہم نے cut کر لی ہیں یہ دیکھیں یہ خالی ہے یہ بھی خالی ہے اور یہ بھی خالی ہوگا تو کیا کیا میں نے ایک trick use گیا کہ تمام ویڈیوز ان میں سے میں نے search کر کے سامنے لے کے آیا اور وہاں سے cut کر لی میں نے تمام ویڈیوز اور آپ نے اس فولڈر میں رکھ دی تو یہ تمام ویڈیوز آ گئیں اس کے بعد آپ next آپ نے کیا کرنا ہے اس فولڈر کے اوپر right click کریں تاکہ ایک فولڈر بنا کے آپ ہمارے ساتھ share کر سکیں right click کریں اور send to پہ آئیں اور یہاں پہ compress والے فولڈر پہ اس option پہ click کریں گے تو یہ ایک compress فولڈر بن جائے گا zip فولڈر بن جائے گا یہ دیکھیں my work کے نام سے اب آپ اس فولڈر کو share کر سکتے ہیں یا دوسرا پروسیجری ہے ایک right click کریں اگر آپ کے پاس win zip sorry winrar install ہے تو آپ اس کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں right click کر کے add to archive کریں اور یہاں پہ آپ simply ok کر دیں گے تو یہ فائل جو ہے آپ کی جیتنا بھی یہ فولڈر ہے یہ ایک zip فولڈر بن جائے گا یہ دیکھیں تو دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اس فولڈر کو آپ نے پھر media fire جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ upload کرنا ہے اور اس کا فولڈر کا لنک جو ہے وہ آپ whatsapp پہ share کر دیں گے تو friends اگر آپ میں سے کوئی بھی دوست interested ہے اس کام میں تو whatsapp آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے سکرین پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو media fire کا account create کرنے کیلئے ایک link بھیجا جائے گا آپ نے اس link پہ click کر کے account پہلے create کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ working start کرنی ہے تمام working میں نے آپ کو already بتا دیئے step by step اور بہت سیمپل سا work ہے 10 5 10 15 20 second کی ویڈیوز کو download کرنا کچھ مشکل نہیں ہے اور بہت easy task ہے اس کے لئے کوئی زیادہ qualification اور skills کی ضرورت نہیں ہے step by step ہر ایک چیز میں نے آپ کو سمجھا دیئے تو جو بھی interested ہے وہ whatsapp پہ رابطہ کر سکتا ہے فضول questioning سے hello hi سے grace کریں سیدھا question جو بھی آپ کا send کریں جو بھی آپ کا purpose جس مقصد کے لئے آپ کام کرنا چاہتے ہیں جو بھی اس کے لئے آپ message کریں اور فضول chatting سے grace کریں مزید اس کام سے related detail آپ کو ویڈیو کی description میں مل جائے گی آپ ورنی کتنی ہوگی پیمنٹ کیسے دی جائے گی easy پیسہ جائز کے طرح پیمنٹ کی جائے گی تو مزید آپ description read کا لیجئے گا thank you so much for watching this video please video کو like کر کے دوستوں کے ساتھ share کیجئے گا channel کو subscribe کرنا مت اللہ حافظ